موسیقی 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 آپ کی تھی میں ٹھیک کہل ایک سال بعد ایک ورش بعد میں آیا ہوں پاکستان کیسے بعد ہے کہل 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 آنی اچھا کہل کہل کو ہوتے کٹی گئی کیا کہل دوسری کہہ رہے نے اچھا تانو بتا کہل 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 رہے نے مرہا اپنا کہل فیل واک رہا ہوں ہے جو دو پرونے ہوندے ہیں انہا سامنے اپنے اور ٹری رکھ ہی دیا جیتے انہوں کہندے کیول اور نہیں اور دیاو نا یار باہر رہتے سٹیشن تے ہوں انڈیا دے بیچے دے سٹیشن بنے یا باہر باتھروم بنے وہ دے بیچے لوٹا نہیں پیانا ہوں تھا انہوں کہندے کیول نہیں یار کیوں کہتاں انہوں کہندے یار سار اب کیول کسے کہتے ہیں آپ بتائیں کیول کہتے ہیں آن لی جیسے انگلیش میں صرف 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 آپ نے جگجید سنگھ صاحب کا گانا سنا ہے اس میں کیول لفظ ہے جب پیار کرے کوئی تو دیکھے کیول من یعنی صرف من وہ والا کیول ہے یہ یہ وہ کیول ہے اچھا 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 لگا ہے دوبارہ پاکستان میں آنا اچھا آپ ابھی بھی درے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے وہ دماغ سے گیا نہیں وہ اثر جو تھا یہاں کا دراصل وہ ایسا ہون لاکھ حادثہ تھا وہ ابھی بھی وہ مجھے چندوں کی آوازیں ہیں جو ہیں نا وہ میرے کانوں میں گونجتی ہیں تو میں تو رات کو ڈر ڈر کے اٹھتا ہوں اور میں کیا بتاؤں لیکن میرا پاکستان میں آنا جو تھا آنا نہیں گرنا گرنا اس کے بعد پھر نظروں سے گرنا چلے جس طرح اس طرح لگا لیں آپ بات تو اے کیا کہ میں اس طرح لگا لیں یا اس طرح لگا لیں میں آ گیا ہوں پاکستان جب میں ابھی آیا ہوں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب مجھے ادھر سے بھیجا جا رہا تھا تو میں یہاں سے جیت کر گیا تھا ہاں 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 جی پائیں جیتگے جائے اسی چندہ خاندہ ورلڈ کا جیتگے جائے اسی میں جب اپنے دیش واپس جا رہا تھا تو آپ نے میری شیروں جیسی چال دیکھی ہوگی نہیں اسی ہوگا دیکھی اسی جیتگے ہوں کہ اس طرح ٹھوڑ مکے کو سننے نہیں بھائی میں وہ بات نہیں کر رہا جب مجھے آپ وہاں سے بھیج رہا تھے جب آپ کو بارڈر کراس کر آیا بڑی عزت شان و شوقت سے شان و شوقت سے میں اپنے دیش کیا اور وہاں میرا انہوں نے بڑا استقبال کیا وہاں جا کے آپ کے ساتھ کیا کیا ہوا ہے یہ مطلب انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا آپ کو یا کوئی آپ پر شک کیا یا میں نے سنا ہے انہوں نے کافی آپ کی پھولا پھلی کیا کہ نہیں نہیں کچھ خاص نہیں ہے بس انہیں شک تھا کہ کوئی ایسا نہ ہو کہ ان کے کوئی چپس وغیرہ دماغ میں یا کہیں اور کوئی ایسی کوئی سینسر لگا دئیے جائیں لیکن کچھ بھی نہیں تھا ایسا انہوں نے مجھ پر بڑے ایکسپیریمنٹ کیے مجھے کوڑے پہ انہوں نے کہا کہ یہاں بیٹھو کوڑی پہ دو دو دن انہوں نے کوڑے کے پاس بٹھانا کہ یہ اب کچھ فیل کر کے بتائے کوئی ایسی پاکستان کی بات بتائے اچھا چھا اینا کچھ جانے انہوں نے کرایا تو انہوں نے جی جی پائے انہوں نے دو مینے دے کڑوں گندے کھالے چاہتھ مروائیا تاکہ کچھ دسے ہیں انہوں نے ٹیسٹ لے انہوں نے بڑی عزت دیتی ہے انہوں پارلیمنٹ سارا کوڑا ہے دی بیٹھا کچھ سوٹے دے رہے تیرا دماغ ٹھلے کیوں انہوں نے انہوں نے عزت دیتی تین میں نے گھٹر کڑا ہے کچھ دسے ہیں اچھا یہ نہیں ہیتانیا زیتا ہے انہوں نے دیتی ہے جنہیں مریض سکے جڑیاں اونٹیاں کار دے سکے کوئی ویپرن اسی دن دے ہاتھ نہ چکون دے سکے اچھا یاد کتنی ہے پاکستان کی اور کیا کیا یاد آیا جب میں میں انڈیا میں ماتھی چائے پیتا تھا تو مجھے پاکستان یاد آتا تھا ماتھی اچھا ملا ٹھی ملا ٹھی لے لے یہ سر آپ کے لئے جہاں پہ ہم بیٹھے ہیں یہ ایک ریسٹورنٹ ہے یہ آپ کے لئے میں نے مسالہ لگوایا میں نے ان سے کہا ہے کہ ہمارے گیسٹ آرہے ہیں ایک میں میں چیک کر لوگوں کے بعد آپ کو کوئی پرابلم نہ ہو یہ گیسٹ ہے ان کی اتنی عمر تو بنتی ہے تو سر سیف کا اور ان کا کوئی فرق نہیں نہیں اس سے لگ رہا ہے تمہیں سیکھنا چاہیے سیکھنا چاہیے دیکھیں یہ آپ نے یہ تکہ بوٹی مجھے پتایا کہ پاکستان میں بڑا کھایا جاتا ہے یہ کھانے والی یہ کھائے یہ دیکھیں یہ آپ کے لئے تھا سپیشل میر بانی تینکیو آپ کے آنے سے تقریباً دو گھنٹ پہلے کا میں نے کہا تھا کہ ایک تکہ مزہدار قسم کا آپ نے دیکھیں یہ جو ہے مجھے لگ رہا ہے کہ آپ ان میں تینکیو اب سپیشل مجھے ایسے جو مہمان میں جا کے بطانے ہیں مجھے اللہ اس دیکھیں۔ تو کھانے کے بعد آپ چائے تو بنتی ہے آپ کی بنتی ہے آپ نے بھی تو دیکھا میں مہمان ہوں اور میں آپ کی مہمان واضح سے مہمان ہوں آپ ہمارے آتے جاتے رہیں گے دیکھیں ہم نے آپ کی سالگرہ منائی ہے سالگرہ تو منائی ہے لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے آپ کی سالگرہ منا گے ہم کریں گے ہیپی برڈے تھو تھو ہیپی برڈے تھو تھو ہیپی برڈے تھو تھو ہیپی برڈے تھو 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 یہ آپ کی عزت بن دی ہے نا دی ہے ساڑھے ریگولر تھوٹے کھانے لے کسٹمر انہوں نے عزت بن دی ہے ابھی بھی آپ کو یہ ہے وہ بندوں کو پاس جائیں گے جنہوں نے آپ کو پکڑا تھا نہیں ایسا تو کچھ نہیں ہے میں پہلے بھی ان لوگوں کے چہرے جو میرے زین سے نکلتے نہیں ہیں جنہوں نے میرے تھوڑے لگائے تھے بھگوان کی کرپہ سے مجھے کہیں بھی وہ مل گئے تو میں چھوڑوں گا نہیں انہیں جس طرح انہوں نے میرے ساتھ بہیگ کیا تھا پہلے بیٹھے ہو ہو کہاں انہوں نے کہا کہ ابھی نندن آیا میں کہا یار تنودہ دیں انہوں نے آپ ہی داتا تھا سارے کوئی مسئلہ نہیں آئی وہ تو حادثہ تھا وہ گزر گیا کوئی مسئلہ نہیں آئی سر وہ سیکھ تھوڑے لے کر آئے ہیں سیکھ چکن جو آپ نے مگئی نا سیکھ کباب ہوتے ہیں سر وہ کہا رہا ہے اسی چندہ ہافرائی کر اکلیا نہیں اچھا اب ایک سال ہو گیا اس حدثے کو جو آپ کے ساتھ پیش آیا تھا ٹھیک ہے اور پیش پہ آیا تھا آپ کے ابھی ایک سال بعد آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ وہ کاش مطلب کس طرح آپ کو لگتا ہے کہ کہیں آپ کو سے غلط ہی ہوئی جب آپ جہاز لے کے اڑے وہ کیا سین تھا اس بارے میں کبھی سوچا ہے نہیں بس وہ ایسا ہوا کہ جب میں ویمان لے کے اڑا ہونا کیا لے کے پائنے بہت ویمان شخصہ ویمان کسے کہتے ہیں ویمان یہ ایرپلین کو جہاز کو کہتے ہیں بھائی ویمان نہیں پائنے ویمان ملک دا نامہ میرا پائیوں تھے کام کرتا ویمان چاہتے ہیں تو بھائی چائے کا آپ کو پچھلے ایر بھی پتا تھا کہ میں پاکستان کی چائے جو ہے میں بڑی پسند کرتا ہوں اور یہ میری فیورٹ ڈش بن گئی ہے پاکستان میں کبھی بھی مجھے موقع نہیں اچھا پھر آپ ویمان لے کے نکلے ہاں میں ایک گالدہ پائنے نے چوڑ کر دیا ہوا کہ اسی جیس بندے نو انڈیا دینے بہت ہی جوتیاں مار گیا نا بہتا کوٹک ٹاپا کر گیا اور ہی رو بڑا دندے ملکل نہیں ایسا کچھ نہیں ہے وہ بات ہو رہی تھی کہ جب میں ویمان لے کے اڑا ہوں تو مجھے ایسے لگا کوئی فنی خرابی اور ان کا اتیمان انبیلس ہو رہا ہے مجھے لگ رہا تھا کہ یہ ڈک جائے گا ڈک جائے گا اے پاکستان اور املا پیاری پنجابی تھی دی پدری ہو اچھا پتا چلا کہ آپ کو وہ سارا کیا چکر ہوا تھا کس نے گدایا تھا کون تھے سارا پتا چلا نہیں مجھے بعد میں وہ ملے ہیں جنہوں نے مجھے نیچے مجھے کال کی اور میں نیچے آیا ہوں کال کال کی آپ نے کال کی ہے ہاں دی آپ کال میں نیچے آگئے آپ نے مجھے آتے ہوئے کال کی ہے انہوں نے آپ کو سیٹا ہے ایٹم ہی پاہن کہا سکتا کہ پاکستان دا تھوڈا آج ہی کھاؤ تے پہلے ہوں میں تھے تھوڈا ہی کھا ساں جی تو کار جائے گا اپنی وائف نو کہے گا تھوڈے پیک رہا گیا ہے ساڈے تھے فیصلہ باد چھے پولی تھے تھوڈے بہت مشہور تھے صبح صبح سمدہ باد پولی پولی تھے تھوڈے ہاں جی بہت اعلا کے سمدھنے ہو میں پیک رہا کے دیاں گا جاندے بائین اپنے کے گفت دے نا ہوا کی درجن چھوٹی مرگی تھے تھوڈے پیک رہا کے دیاں ڈیڑھ سوڈے تھے تھوڈے بڑے ساڈے تھے وڈی تے دیکھتا ہاں تھے تھوڈے تھوڈے ہاں تھے لیکن ایک غالت جینچ رکھنی ہے تھوڈے ساڑ کے کھائیں تھوڈے پول نہیں دے انہوں کچھے دیکھوا ہے اچھلی یہ بات نہیں ہے جب میں وہاں سے گیا ہوں اور لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کیوں اتنا خوش ہیں خوش تو میں نہیں تھا اس حوالے تو خوش تھا کہ میں جیتا ہوں اور میں وین کر کے آیا ہوں کی وین کیتا ہوں تینوں نے وین وین کیتا ہوں جب میں واپس جیتا گیا ہوں تو میں جیتا ہوں انڈیا پنجاب سے بھی کن لنک ہے آپ کا ہاں میرے داد کے انڈیا پنجاب کے ہیں ہاں امرت سار دے چندی گھڑ دے امرت سار دے اچھا 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 سار تو درو تمہیں مل گیا امرت سار تو سار تو پیرا تھا کہ تینوں تو سارا کوش آج مل گیا کن نشان بھی ہے آپ کی بوڈی پر وہ تھوڈ ہوگی آج بھی بابی نے بتایا ہوں کہ یہ آپ کی اچھا پکاسا پڑا ہوا ہے پاہنو نے کہا کہ یہ آپ کہاں سے یہ نشان لے کر آئے ہیں میں کہ یہ جیت کے نشان ہے میرے پاہن جیت دے نہیں اور سود دے نشان جیت دے نشان دے جیت دے نشان دے ہوں پاہن انہ نے دیکھ کے کھوڑ گا لگیا اسے دیکھ کے اندہ بابا رہا ہے مطلعہ بابا رہا اور ایک نے کھوڑ گا لگی تھی پاہن جو دو پاہن ساڑے جوانا پاہنے دا جہاز سپیار تھا لے دیکھ دے کھنے دا تو مارا ہمارے کمانڈر نے ہمیں سکھایا ہوتا ہے کہ جنگ میں کوئی ایسی سچویشن ہو جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے جب میری طرف لڑکے آئے ہیں تو میں نے ایک لڑکے سے کہا کہ توں لتیح دا منڈا نہیں لیکن وہ پھر وہ شروع ہو گیا اور مجھے ہوش باش رہی نہیں ہو اچھا میں نے سنو آپ نے اتر کے آپ نے ایک نعرہ لگایا جے ہند میں کیا ضرورت تھی آپ کو مطلب میں نے جتیاں کھانی تھی اس لیے میں نے لگوا دیا یا نہیں مجھے میں صحیح کہہ رہا ہوں میرے اندر کا جو پیشن تھا اس حوالے سے میں نے پھر جے ماتب جے بھارت تو پھر انہوں نے ٹھنڈا کر دی ہے پیشن پھر آپ نے دیکھا ہی ہے جو جو کسی کے سرطہ تھا انہوں نے پھر میرے ساتھ سرطہ تھا سرطہ آپ نے کہا سنا ہے لفظ میں جب ادھر رہا انہوں نے مجھے رکھا ہے آرمی نے تو پنجاب کے لوگ بھی آرمی آپ کے ادھر ہیں تو ان سے مجھے یہ ورڈ ملے ہیں نہیں پائے نے انہیں بہانے بڑے پائے اتر دے کی انہوں جو سٹے آنا تو اتر دے کہ انہوں نے اتارک داکار کی تھے اگر آپ پاکستان کے علاوہ کئی اور گرتے چائنا میں گرتے ہم میں انہیں کہتا کہ یونگ چنگ مانگ آؤں یہ کہ ہمیں یہ باشا سکھائی جاتی ہے اچھا باشا ساڑے تھے باشا ہے ڈیم نہیں لینگویج کو ہم انڈی میں باشا کہتے ہیں ساڑے تھے جنہ دے کلے ہندے انہوں کہندے باشا بادشاہ ہندے اب باشا ساڑے پاکستانی پرانی فلمات جو مکیاں نیواز ہندی باشا نہیں پائے نے انہیں دیکھتے سارا نہیں بہت پائے ہیں کون سے بھائی میں نے بہانے بنا لیے میں اترا ہوں بڑے عدب سے اچھا تو میں بھی سنے جو تُسی قدم بھگے جو تُسی بچنا سنوں نے بھی کہا کہ پائن میری امیت نہیں درائی نہیں وہ امی آ تو نہیں سکتی لوجیکلی لیکن میں نے کہہ دیا تھا بھگوان کی مجھ پہ کرپا تھی اور میں شان و شوقت سے واپس گیا ہوں یہ جو آپ کے ادھر نومان تھا اور حسن ہاں ہمارے جو شاہین شہزادے انہوں نے مجھے دو تین سیکنڈ میں نیچے سوٹا ہے لیکن میں تو نہیں ایسا ممکن ہی نہیں تھا کہ میں نیچے ڈک جاتا یہ جو ہمارے شاہین ہیں نا یہ نیچے سٹ لیتے ان کو آتا ہے سٹنا ہمارے تو آپ نے دیکھا نہیں جو گاؤں میں لوگ ہیں جو عام وہ کس طرح گئے تو ہمارے جو شاہین ہیں وہ تو ان کی تو آپ چھوڑ دیں ساڑے دے پین ڈالینے تری تسلیق رہتی پہنے پین ڈالینے کتنا نہیں سی اتر دے رو پہنلا پہنے تو اسی کامتے نہیں گئے سر جدو ایٹ دیکھیا نا انہر یہ آرمی نے پوچھا ہے ابھی نندن تم گرے ہو کیا مسئلہ بنا کہتا مری اکھاں جو بار پیان دے میں نے انہوں پوچھا کہ تیرا جات کو ڈیک گیا پانی آلی بوتل بریک دے تھلے آگئی صحیح اور دا ہاتییا اور نیو خاند نہیں آرہے اور ہے جو اٹھ کے بڑے بائی ویلر آڑا آرہے آزی کہتا پانی آلی بوتل نیٹھ کے پچھو بریک تھلے آگئی سی ناثرین مطلب اگلسوں نے ڈیڈرائیونگ کرتے ہیں اگلس یاد رکھو ہونے پانی آلی بوتل گڑڈی چھو کدھی نہیں رکھنے اے جید بڑھا کہ پانی آلی بوتل ابھی ندن صاحب یہ جب بریک کے نیچے آتی ہے تو بریک نہیں لگتی سمجھا رہی ہے چندے لگتی ہیں پھر چندے ابھی ندن دوا جاندہ ہے اس کامرے نہیں ہے اچھا میری بات سنے اگر ہم آپ کو کوئی کام کروا دیں یہاں پہ ہم کہیں کہ آپ یہاں پہ رہیں یہاں پہ کام کریں تو آپ پسند کریں گے مثلاً کس قسم کا کام آپ یہاں ہے کام میرے کو ہے گا پایا ناں کام کروانے ہی ساڑے میں ہاں ناں ایک لکھ رہی ہے کہ کام کرنے ہی ساڑے میں ہاں پہنے ہاں ایک لکھ رہ پیا میں ہاں دیاں گا پایا ناں جنیاں بکر منڈی بکریں منگنا کر دیا اور انہی پیکنگ کرنے ہی ہے پیکٹ پنا ہو دیا دیکھیں میں کام تو اتنا ڈیفیکل نہیں ہے لیکن منگنا کا کاٹا وادہ ہو گیا گننے میں تو اس کا مہر اسپوسیبل نہیں ہوں سانو بار یہ بات بات کہ وہ بڑی رسپوسیبلٹی ہے جی جی بالکل ایک اور بکر منڈی کا کام ہے میرے کو ایک میناتہ ڈالا گے گا تین چار لاکھر بیدہ میناتہ ڈالا گے گا کراما کیا تسی روز رات نو بکریں پورے کر کے سوڑے لے ایک زار چھبی بکریں نے تے انہیں وکے نے انہیں پیچھے باقی نے کنے بمار نے کنے کنے آدھا سودھا ہو گیا کنے آدھا کیڑی بہنے تو نئی سودھا آ رہے انہوں پھر ریپیر بھی کرنا صبح تک سارے ایک اور کام ہواں کیڑا دا سالاکھر بیادہ نکھا دیا کیڑی بکر منڈی نہیں وہ جڑے بکریں چچنے لگ گیا ہوں دیکھنا وہ لاکھ کھانے میں ایک اور کام کیڑا لیڈا سپیٹل جڑے مریض اُلٹیاں کار دینا ہو دیکھے شاپر کرنا شاپر نیتج نہ ہو اتنا مشکل کام تو نہیں ہے جی جی آپ کی رنگت سے لگ رہا ہے وہ مشکل نہیں ہے اگر ایک کا مشکلہ تے ایک کام ہور دہزن ہے کیڑا جیڑے بکر منڈی دیا جڑے ویڈا نہیں ہو دیا انہوں نے تو گویا دیا پنیاں بنوڑ گیا علسی کی پنیاں تو ہوتی ہیں یہ گوئے والی ہیں بنا دا آنگے اگر آپ کہیں گے اوئے ایک کام ہو رہا ہے سر ایک کام ہو رہا گرمیاں چاہ آج بھی ہوئی بھی لبا دا آنگے تن کھا اچھی ہے دندانہ پیتر مہا رہے کنینے کام آپ اچھے بتائیں تو میں کوئی ڈیسائیڈ کر پاؤں گا اچھے بھلو کام داستا ہے سمنا بھا چونگ چو کل فی ہے ہی ریڈی لگی ایک بند نے ٹھیک ہے جی تے اوہ تو توسی کل فی لہنی ہے تے جیڑا کو آڈرو ہوگی تو کار جا کے دے ہو نہیں تے جے کار پانچ کلومیٹر دوگر ہو گیا تو پھر چندہ کھانے نہیں دور آگیا تو روزی کمون نہیں جائے گا پائلٹ آ بیٹے یا نا یا اس طرح کی بات نہ کریں مارے مہمان ہیں وہ بھو بھئی جی جی ایک اور کام میں آئے نا لے کیا آپ مردہ کھانے چا لاشانیاں بغلان لائیا کر نہیں ہیں پندرہ لاکھ کھا پندرہ لاکھ کھو انہوں نے انہیں سپیڑنا ودنیاں میں نہیں پایا نا کام نہیں آئے نا کوئی اچھا اچھا عبیل اللہ صاحب آپ یہ بتائیں کہ ایک سال آپ پھر وہی سوال کر رہا ہوں کہ کیسے گزرا کیا کیا مشکلات آئیں ابھی آپ جا جو اڑاتے آپ کو دیا ہے یا ابھی بھی وہ شک میں ہی ہیں اچھا کوئی کام نہیں لیتے مجھ سے مجھے تو انہوں نے ڈیڈ باڈی جیسا کر دیا ہے مجھے مختلف ٹیسٹ کیے انہوں نے اچھا ابھی ان کے قابل ہوں کہ نہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ انہوں نے کہا کہ تم نے ان کے پیمپر جو ہے نا وہ سب کے اتار نہیں اور جو باہر پھینکے آنے اور دیکھنا کہ یہ آپ کو سمیل آتی ہے کہ نہیں آتی ہے کوئی ایسا تو نہیں انہوں نے سینسر لگا دیا اور اس طرح کے میں نے بیڑے تیسٹ ہوگا ہے انہوں نے کھو تیسٹ ہویا انہوں نے گانہں کٹے ہیں انہوں نے گائردہ تیسٹ ہو ہیھی لیا آ گیا انہوں نے زلوم ہویا سارے اکھو تیسٹ لیا گیا چوکر کا یہاں باجرا پایا وہ تو اس وقت تھا جب میرا الٹراسون کرنا تھا پہلے وہ کہتے ہیں کہ آپ کچھ کھا لیں تب ایسا ہوا تھا شوگر آلے بندیاں تھا یورن میں یہاں کوئی ٹیسٹ کروایا ٹیسٹ کروایا ہی اور نہیں انہاں نے یہاں تھے انہیں کی ٹیسٹ ہوئے تھا یا یہاں کچھ زیادہ تھا نہیں یہ تو کونوں پا رہے ہیں اتنے تو نہیں ہوں یہاں ترے ٹیسٹ کیڑا تو دیسی ابھی نندن پڑے ہیں اتنے بات یہاں کہ آپ کو اویرنس نہیں ہے کہ میں مہمان ہوں ادھر فیصلہ باد ایک ٹیلنٹیڈ شہر ہے آپ کو پتا ہے فیصلہ باد کا میں جب میں ریسینٹلی اس وقت میں تازہ ہی پکڑا گیا تھا تو مجھے مجھے لگ رہا کہ آپ ہی تھے شاید اور مجھے اس وقت بھی بہت بیزد کیا گیا تھا انہوں نے سر وہ ہمارا پیار تھا ہماری حمایت تھی سر یہ ہمارا ایک کلچر ہے اس کو آپ دل پہ نہ لیں اس کو آپ جسٹ رے سوچیں مرز ایساڈی عزت باہت تینا پیار کر رہے ہیں کیسا کرلیا نے پار کر گا سیرہ تو اڈا انہوں نے پیار کر رہے ہیں اسی انہوں نے پتا لگا تھا انہوں نے پتا لگا تھا انہوں نے پتا لگا تھا کہ تو آئیڈیل بیکری دے ٹوپیل ایک کیوں نہیں لے آنکھو نہیں آئیڈیل بیکری پاک ادھر انڈیا میں تو ہے نہیں ہے ادھر مجھے ٹائم ہی نہیں ٹھٹوں سے ملا نہیں تو میں ادھر ادھر جا کے کہیں پتا کر لگتا ہوں اے سر یہ ایر فورس میں جب واپس گیا ہے تو انہوں نے گالے سنا ہون دیا کہنہ جا آئی دیاں تلامہ نے روٹ دیاں میں ڈگھنے ہی نہیں سی نہیں پاہے نا پاہے نا جا کر لڑ رہے ہیں کہنہ تو اسے منہوں کو دیڑھتا ہوا جاز دے دینا تو اسے منہوں لیپویا جاز دیتا میں تلامہ تو بغیر ہی تھلے شاہ نہیں نہیں پاہے نا نہیں ایک گالی نہیں ہوئی اے دے جرنل نے پوچھیا تو ڈگیا کہ دوں کہنہ بھا پیچھوں کرایا فڑنا گیا ہاں جا آج چلاؤنا چھاٹا کے پیچھے نکل گیا اے دراصل بیسیکلی ایک ڈریور رہا بھائی ایسی کچھ ایسا کچھ نہیں تھا میں بکایا دینے کے لیے پیچھے چلا گیا تھا اچھا اے دیاں مچھاڑ ہے نہیں جا آج چلاؤنا کیا موٹے نے بندہ با آگے نا تے مچھاڑ رہا اکرم رہی دے گانے لائے بیچھے دس دے دس دے اندر بیٹھے پچھلے نال دینوں کہیں جا آن دے آؤ بھوا باندھگار چلان کر رہا ہے اندر بیٹھے کہیں جا آن دے آؤ یا اللہ کنانٹی کی نال چڑ جے دس دے تو آپ کون تھا جہاز چلاتے رہے ہیں نہیں ایسا جہاز تو نہیں ہے یہ خود ہی بنا رہے ہیں جہاز میں تو یہ چیزیں علاوہ نہیں ہوتی صرف جی چھلی والا جا سکتا ہے اور اس کے علاوہ اور اس کے علاوہ نہیں ہوتا کہ جہاز میں کوئی ایسی جو دو جہاز پہنے لیا کے آیا نا پاکستان پھر جیو جو ٹوٹے پہے 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 کیوں؟ اندر بچھے کو پہے کرنے راج ٹول اپلا دے پہنے دو دس ایسا ہوا بیسے کچھ ایسا ایسا تو نہیں ہے یہ تو کولوں ہی لاغے ہوئے ہیں ایسی تو اچھا سر یہ کولوں ہی لاغے نہیں ہوئے یہ لاغے من کی من سے لگن ہوئے لاغے ٹوٹ سے من کی لگن ہوئے نہیں مجھے تو آج کچھ کچھ مجھے اچھا بھی لگ رہا ہے جب میں پچھلی دفعہ پکڑا گیا تھا اس وقت آپ کا جب ہمارا سامنا ہوا تھا اور آپ نے وہ چانڈیں کافی لگائیں تھی ہاں ہاں وہ اس وقت ذرا محبت تھی وہ زیادہ زور سے نہیں ماری تھی لیکن ان کا بڑا پوزٹو میری پرسنیلیٹی پر اثر ہوا میری ویور شیپ کافی بڑی تھی ان چانڈوں کے پاس یہ جتو چانڈا کھا کے گیا تھے مولکالیا نے نام دے بیندر چھپوائے ہم ابھی نندن کو زیادہ چانڈے کھانے پر مبارک بات پیش کرتے ہیں یہ دونوں نے نام ہی چینج کرتا ہوا ابھی چانڈن ابھی چانڈن ابھی ٹھڑڈن دیکھیں یہ ایسی مہمانوازی نہیں ہوتی ہے ہمارے دیش میں ہمارے ہماری پرمپرہ ہے کہ جب ہمارے کوئی مہمان آئے تو ان کی ہم سیوہ کرتے ہیں تو اگر کوئی آپ کے ملک کا دشمن آپ کو نقصان پچانے کے لیے آ جائے اس کی بھی سیوہ کریں گے نہیں انہیں تو زاری بات ہے کہ ہم انہیں مار دیں گے تو پھر دیکھ لیں ہماری ہمارے ہماری صاحب کی دیکھا ہے پھر سلسلہ ہم نے صرف ٹھڑوں سے کام چلایا ان لوگوں کا وہ ادھر کے لوگوں کا تھا جذبات جب آپ سرنڈر کر دیا آپ نے ٹھیک ہے ٹائکل والے سرنڈر کا مہتا ہے جو آپ نے سرنڈر کر دیا تو اس کے بعد آپ کو آج تک بھی آئی ہے میں تو اپنے دیش کے لیے جان دینے کے لیے بھی تیار ہوں ہمارے دیش میں کوئی ویوان ایسا آ جائے تو ہم تو ویوان سمیت اس کو زمین میں گاڑیں گے بھائی بسانت دینہ چھے دیکھے بندے نے گاڑی پا لہی انہوں نے کہا ایڈا نیمہ جا رہا ہے پتہ نہیں گوڑا بھائی ایسا کچھ نہیں ہوا تھا ایسا کچھ نہیں ہوا تھا ایسا کچھ نہیں ہوا تھا مجھے تو زیادہ تکلیف ہوئی چھڑوہ بٹا ایک لڑکے نے دور سے مارا ہے کوئی اور کوئی یادے آپ کی بس یادیں تو تلق ہی ہیں میں اپنے دیش جا کے میں سوچتا ہوں یہ مجھے آپ سے ایک کوئیسٹن بھی کرنا ہے کہ جب مجھے وہ میں نیچے اترا ہوں اور اترا ہوں تنو لایا گیا ہے تنو سٹیا ہے تو کیڑی اتھے یادگار تو پوڑی تے اترے ہیں اترے ہیں کہڑا تو اتھے واشروم چکے ہاں سی ایک بات بتائیں مجھے وہ آپس میں کچھ ڈسکس کر رہے تھے کہ اس کے خوچوں میں ٹھوڑ مارے یہ کیا ہے خوچے ہوتا ہے خوچے ایک لفظ ہوتا ہے word ہوتا ہے شبد خان صاحب آؤدھر دا جدو ڈگیا انا اترے ہیں کہ اے ویالا کر کے تے جدو ڈگیا اترے ہیں کہا ڈے جار نے بن لے سیرے چونکاندے ویچ پین ٹھوڑیاں ٹھوڑیاں بھائی ایسا کچھ نہیں تھا شادی کا میں نے کس نے شادی کا پوچھا ہے وہ تو کسی کا حقیقہ تھا اور واہ گوڑ گوڑ چاہا تھے ایڈی ویچا چاہا تھے اے ہی تڑیا کر توتا نے گیڑا دین دیا نہیں آپ نے دیکھا نہیں یہ آخری گھوٹ تھا اور میں نے پیا ہے تھلیوں کھالی اسی آخری گھوٹ تھا یہ نومان اور حسن تو نہیں آگئے ہاں وہ تھلے بیٹھئے وہ تیرے خوابہ جی بھی آن گئے درگے ہو نہیں نہیں ڈرہا تو نہیں ہوں نہیں ڈاردہ دے کھلو کے چپیڑا تھا اے درگے ہی جاتے اچھا جہاز کافی پرانا تھا مطلب تالی وش پرانا تیارا تھا جہاز تھا ترگیر پور بر ہوا ہوگا کافی دفعہ جی ہمارے فورس کے لگ گئی نا وہ ایک شنکر آٹو اس سے وہ صحیح کراتے ایڈا پرانا جا سکا تھے تسی جکین کرتے تھا دادہ فراونو ہوتے تیچھن چھڑن جانتا رہا فائنل انڈیا آ لے تھے فلم ہی بنون لگے تیارے زمین پر آستا پیلا چاہ کی ہو گیا تے نو تیارے زمین پر اے لو کچھ ہے تو پاکستان کی کرنا گیا سکنا ہاں 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 گرد بین گیا اے ہاں 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 ہمارے ہیرو ہیں میں سے کہا ساں آپ کو متاثر کیا ہیرو کیسے یہ دیکھیں ان کا جتنا بھی نام ہوا ہے میری وجہ سے ہوا ہے ہیرو تو میں ہوں نہیں نہیں ان کا نام جو ہوا نا ان کی قابلیت کی وجہ جو ہوا ہے آپ کوئی اہمی بندے نہیں تھے ادھر کے آپ کا ایک نام تھا آپ کوئی اہمی فرلو پائلن نہیں تھے ابھی آپ ایک سال میں کیا کر رہے جہاز جو تو چلا نہیں رہے ابھی میں تو کام اے فورس تو میں جاتا نہیں ہوں میں پنگوڑا بنایا گھر میں نا گھلی کے بچوں کو میں چھوٹے دیتا ہوں ان کے ساتھ وہ جو کوئی آٹا دے جاتا ہے اور کوئی شے ایسی کیلوں میں آواز لگاتا ہوں بقیدہ انڈیا کی گھلیوں میں کیلوں پہ چھوٹے اس طرح پھر وہ بچے آ جاتے ہیں اچھا تو اتنے کمائی آپ کرتے ہیں مطلب سارا رات دن آپ یہ بھی کرتے ہیں کوئی سیلری بھی آتی ہوگی تو کیا کرنا ہے اتنا پیسہ آپ میں وہ جو جہاز کراش ہوا تھا مجھ سے ان کا کرزہ لاؤن لیا ہوں میں ان کا انہوں نے میرا کھاتا اندر بنایا ہوا ہے میں جتنے پیسے دیتا ہوں اور وہ کار دیتے ہیں کتنے کا جہاز انہوں نے آپ کو ڈالا ہے انہوں نے کھاتا جنا ہوا ہے چالدہ لیا خوڑا تیرہ چالدہ لیا خوڑا تیرہ چالدہ سر پہ تو بات نہیں گیا سرہ آبدہ سرہ سرہ چاہ اتیار ہو گیا وہاں ہوتی بات چاہ آنے لے وہ ان کا جو حصے کا کام ہونے والا تھا اس لئے انہوں نے مجھ پہ ڈال دیا اور جب میں گرا ہوں تو اس کی سینے بند ان کا ٹوٹ گیا تھا اور اس سے زیادہ پرابلم ہوئی اور انہوں نے میرے کھاتے میں سارے پیسے ڈال دیا سینے بند ٹوٹ گیا اور پٹھے سارے کھلر گئے پیشے سے سینے بند کے بعد ان کا تاتو الحنق بھی ٹوٹ گیا جب یہ گئے بھئی آج مجھے یہ بتا ہے اچھے آپ پائلٹ ہیں تو کیوں جہاز وہ آپ سے نہیں چلا اور کیوں آپ اس طرح کوئی ٹیکنیکلی پروابلم تھی وہاں مردہاٹ اس کا ونگا تھا اس لئے وہ تھوڑا سا انبیلس ہو گیا اس سے جہاد ہی کمپلین نہیں کیتے جو پچھے دو جی اسواری پہن دیں بھائی ایسا کچھ نہیں تھا ان کا تو تو چکڑ میڈ نہیں لوایا جہاز پچھے میں اپنے کمانڈر سے بیفور فلائنگ میں انہوں نے کہا ان کا ہینڈل ونگا ہے تو یہ صحیح کروا دے لیکن انہوں نے گوھر نہیں کیا جہاز کا جہاز کا اچھا یار ایک کمینڈر جا آدھی کینچی چلا لیندہ جا آدھی کینچی چلا لیندہ جنگ میں کبھی ضرورت پڑے تو پھر چلا لیتے ہیں ایسا میں نے بڑا اپنے کمانڈر سے کہا ان کی رپیر جو ہے کتے فیل سی ہو دے مجھے انہوں نے کہا کہ یہ اڑا دیں آپ اور پھر آپ نے دیکھا ہی ہے پھر ریزلٹ بھی فیل ہی ہوا ہے جب مجھے ایسا تیارہ دیا گیا دیکھیں میری انورسری ہے اور میں آپ سے ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ آپ مجھے میری رسپیکٹ کریں گے یہ ہمارا کلچر ہے آپ انڈیا پنجاب تو آپ کا ہے نا آپ انڈیا پنجاب میں کسی سے پوچھے گا کہ یہ ہمارا کلچر ہے شغل ملا کرنا یہ آپ کو آپ کو نہیں صرف ہم یہ جسٹ دیکھنے والوں کونسان ہیں بس اس میں کوئی آپ کا کوئی نہیں آپ مجھے کہلے جو مرضی جدو یہ دیکھیں آنا انہیں کہا ہم اپنے اکسری رپورٹ لیا نا دیکھیں اکسری رپورٹ لیا کچھ ہے کہ میں ہیپٹیٹس اید دا نہیں جدو دیکھیں آنا ہیپٹیٹس کواف آ جدو دیکھیں آنا پاہتا شاعرہ کھول گیا اسی اوہ دیکھیں آنا بانا کی لارے آکھیں ایتھیں میں سنے آیا دیکھیں آنا پاہتا صرف دوہ خانا کی تھی دس دیکھیں آتے ہوں صرف اندھا ہوں کہن دا ہوں میں ہمالک نے سات دیا جائے دیکھ دیا ہوں کہن دا ہوں میں سونے آئے تھے فائضہ بیوٹی کریم دا بڑا رزولٹا ہوں اب ذرا ٹیکنیکل بات کرنے لگا گوھر کرنا جو بارڈر کی لائن لگی ہے نیچے زمین میں کوئی لائن لگی ہے یا اوپر انسانوں نے لگائی ہے زمین میں کوئی قدرتی ہے کچھ ایسا زمین جڑی ہوئی کہ نہیں زمین ایک ہے لیکن وہ بھائی جو زمین میں جہاں پہ بارڈر ہے مطلب اگر اتنا بارڈر ہے اتنا بارڈر ہے اس کے درمیان میں جو مٹی ریت کے ذرے ہیں وہ آپس میں ملے ہوئے نا سارے وہ زمین تو انہی نیا اس کے اوپر ہی ہے نا اچھا اس کی صحت پہ اوپر دیکھیں آسمان میں کوئی لکیر نظر آتی اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب ہوا ہے کہ یہ نیچرلی تو سب ایک ہے ایک ہے ہم نے بنایا ہوا سارا کچھ جی اگر قدرتی یا کوئی یہ لازم ہوتا تو پھر زمین پھٹتی آسمان پھٹتا کبھی یہ لو کچھ بھی نہیں ہے آپس میں ذرے ملے ہوئے زمین کے اولاد کر ہی نہیں سکتے نیچر میں آپ کا کہنے کا مقصد ہے کہ نیچر میں ہم سب ایک ہیں ہاں اتر سے ہی ہے ہمارے وادے ہمارے وادے جو ہیں آپ بھی ملنا چاہتے ہیں ہم آنا چاہتے ہیں مزاق کرنا چاہتے ہیں دکھ سکھ بانڈ رہا چاہتے ہیں ہم جانا کو سکتے ہیں بانڈتے بھی ہیں لیکن کچھ ایسی وجوہات بندی ہیں جس کی وجہ سے پھٹتے ہیں ایوی تے دیکھو کنہ آنا چاہتے ہیں چندہ کھا گے پھر آ رہے ہیں انہوں نے بھی میں بتا ساٹھے لے جب مچھاں چنی گیارت ہوں تھی ہوں نہیں پھین میں ایک گل کہنا چاہتے ہیں مردانی کے لئے مچھاں مردانی کے لئے مچھاں بیلنس کی خاندہ ایکما ہے ایک ہیوی بھائک ہوندہ ہے جب بچیں چوٹے ہیں آہم اینں اینڈا پھر ایکنہ نوے دیکھ دیں ہیں میں دلوته ایک تو پھڑ کے دیں مونا کا کٹتے ہیں پہنے نوے بھرو بھی چکی ہی جا سکتی جا پہنے نوے پرانے ساٹھے مچھا ہنے دیں کوڑا پیاؤنے سا جا کٹتے ہیں آہم صحیح گاہ نہیں نہیں یہ اپنی جگت ماریں کیا بات ہے نہیں جگت کیا مارنی ہے یہ فضول باتیں کر رہے ہیں نہیں یہ ویسے چاہتے ہیں پروگرام کا ہم ٹائم ختم کرتے ہیں ابھی ہم نے آپ کو لے کے جانا ہے ابھی دس بنا اور لوگ بھی آپ کے انتظار کر رہے ہیں وہ ان سے بھی اچھے ابھی تو اپنے کیک کاٹنا ہے ہاں جی اصل کام آپ نے بعد میں کرنا ہے اور یہ نہیں وہ کیک ہمارا کیک ذرا تھوڑا آپ کی بات ہو رہی ہے ہمارا کیک جو ہے میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ ہمارا کیک جو ہے اس نے لے کے آنا ہے ہاں جی اس کے والد صاحب بہت اچھا ہے پیتل کا تھپڑا مشہور ہے پورے ملکہ سکل پارکے دیا ہے انچ پینا وہاں میکنہ کا نیل سال نہیں جانا براس بینڈ ہے ان کا ادھر انہوں براس بینڈ دا بھی پتا کتھی دعوی ہے براس انہوں سمجھا رہی بیٹا ہوں دوگری اتھوں آ کے ساتھ چارچر کے ڈبائے گیا ادھا تو ہو گیا ہوں باہینے انڈیا دا نہیں ہے فقر ہے پنجاب پڑھنا لگتا براس بنا کر رہے ہیں براس بنا کر رہے ہیں براس بنا کر رہے ہیں یہ لڑکا ہے بگدادہ چور لگ رہے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ ایسے تو نہیں چلتا کہ آپ مجھے یہ ماری چاہت ہے یہ محبت ہے ہم یہی چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں یہاں سے ہم اٹھیں تو کسی کے دل میں کوئی بات نہ ہو ہم صرف انجوائے کر رہے ہیں اچھا دیکھیں یہ آپ بچے ہیں یہ آپ کی خدمت بھی کریں گے آپ کا سر بھی دبائیں گے آپ کا کندے بھی دبائیں گے یہ مزاگ کرتے ہیں لیکن آپ اونر بھی کریں گے دیکھیں جی کوئی ضرورت نہیں ہے میں تو خود بڑا اچھا سر کو اٹھ لیتا ہوں اور زتون کا تیل کی میں مالش ایسی کرتا ہوں ابھی میں نے کون سا پلین اڑانا ہے وہ میں نے چار جو شیشیاں رکھی ہیں ادھر انڈیا میں اور وہ چھنچن وہ میں ابھی یہ ہی کرتا ہوں تنیہ کا تیل تارے میرے کا اور زتون کا تیل چار تیلوں سے سرسو کا وہ نیچے کپڑا بشا کے تو پھر میں مالش کرتا ہوں یہ انہوں نے میری کیا خدمت کرنی ہے میں اٹھے ایسے ملتا ہوں آپ دیکھیں کہ حران رہ جائے آپ پاکستانی قوم کو کوئی آخری جاتے ہوئے کوئی پیغام دینا چاہیں میں پاکستانی عوام کے لیے یہ میسیج دوں گا یہ ورلڈ میں پوری دنیا میں نے گھومیا لیکن اس طرح کے جولی لوگ فنی اور چل کرنے والے لوگ سپیشلی فیصلہ باد میں مجھے بڑا مزا آیا تھا جب مجھے ادھر شیطر پڑے تھے چندے پڑی تھی لیکن میں نے اگنور کر دیا کہ یہ چل کر رہے ہیں مزاق مزاق میں آپ کوئی پاکستانی اییی ایک رقی ہمارے سات پہ جائے ہم ان کو فیصلہ باد دکھانا چاہے پاہین میک این نے پیسٹ ہوا کہ اگلی بری جتو ہیں ہونگے بڈا فروز آپ آکے پھٹھے ادھے تھپڑ کر آنے دیکھئے پاہین نے میری بھی خویشہ ہے اسی مجھے بھٹھوڈے مارنے اسی مجھے بھی کبھلے دیکھے ایک خویشہ کر کے بڈا خوسا پانجی بھوگا نا پٹاک کر کے پنڈے دے مارنا ہے دی میں خستے کیتنی نا پٹاک ہوتی نہیں جو آپ نے کپلے سے ڈال دی ہے کچھ اینا کی جتی کی آواز زیادہ آتی ہے لوگی ناظرین ابھی ابنندن صاحب ہمارے بھائی جو تھک گئے اب ان کو ریس کرواتے ہیں اور اس پروگرام کو آپ نے دیکھنا ہے دماغ دل بڑا کر کے چھوٹی سوچ سے نہیں دیکھنا یہ جس ایک لافٹر ہے بس فن ہے اور کچھ نہیں اس کے علاوہ اور انڈیا اور پاکستانی عوام جو ہے یہ آپس میں بہت زیادہ پیار کرتی ہے مجھے خود بڑا پیار ملتا ہے اور دوسری بات یہ ہوگی کہ اگر آپ کو لگے کہ جی یہ ہمارے کوئی انڈیا کا بندہ دیکھ رہا ہو شوہ تو لگے جی یہ مارا کریکٹر تھا تو آپ کبھی یہ دیکھئے گا کہ جب آپ کا کریکٹر نہیں ہوتا یہ سوچئے گا کہ ہم آپس میں ہمارے پولیٹیشنز پر ڈبنگ ہوتی ہے ہمارے پولیٹیشنز کیا کرتے ہیں اور ہم جب آپس میں بیٹھے ہوتے ہیں تو کتنا ایک دوسرے کو کرتے ہیں تو اگر آپ اس پہ انجوائے کرتے ہیں ہستے ہیں تو یہ بھی انہی میں سے کریکٹر سمجھئے گا اپنا دماغ دل بڑا کر کے یہ پروگرام دیکھئے گا چھوٹے ذہن سے بلکل نہ اس کو دیکھئے گا پھر انشاءاللہ آپ کو مزائے گا بہت شکریہ آپنا بہت خیال رکھئے گا تینکیو اللہ حافظ